موسیقی نمشکار مہور آج کھوان جمہو کشمیر کی خبروں میں آپ سب کا سواگت ہے چلی نظر ڈالتے ہیں ابھی کی خاص خبروں پر جمہو کشمیر سے وشیش درجہ واپس لیے جانے کے بعد کیندر منتری ڈاکٹر جتن سنگھ نے ستانی نیوازشیوں کی چندہوں کو دور کرنے کے لیے کیندر شاشر پردیش کے لوگوں کو آشفہ سندیا ہے کہ بہت جل دومسائل ایکٹ لائے جائے گا وہاں ایک اور پرشن کے اتر میں ڈاکٹر جتن سنگھ نے کہا کہ کیندر شاشر پردیش جمہو کشمیر میں موبائل انٹرنیٹ سرکشہ کارنوں سے بند کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ موبائل انٹرنیٹ بند رہنے سے کئی بڑے آتنکی ویرودھی عبیحانوں میں کامیابی ملی ہے انہوں نے کہا کہ پردیش میں وائی فائی اور براد بینڈ چل رہا ہے جدی سرکشہ کارنوں سے کسی طرح کا کوئی پرتی بند ہوتا ہے تو ہم ایسے یوگ کرنا ہے لیکن سمچاروں میں کبھی کبھی یہ بات آ جاتی ہے دیش بھر میں کساب انٹرنیٹ پوری طرح سے بندہ ایسا نہیں ہے وائی فائی چلتا ہے براد بینڈ چلتا ہے ہاں موبائل نیٹورک نہیں ہے موبائل نیٹورک نہیں ان کے کہیں کہیں لاپ بھی ہوئے ہیں لغنپور سے جو آ رہے تھے آتنکی ان کا پکڑا گیا کیونکہ ان کے کوارڈینیٹس نہیں تھے اسی برکار کسٹوار سے جو پرہار برزر کے کلرز تھے وہ ہماری ایک کارکرتا کے گھر میں گھسے بٹوت میں کارن یہ کہ وہ اپنا راستہ بھول گئے جب ان کا پیچھا کیا گیا لیکن نشچے ہی جیسے ہی کہا گرہ مطلع لینے کہ جتنا جلدی ہو سکے گا دھیرے دھیرے اس کو بحال کیا ڈی جی پی دل باک سنگھ نے کہا کہ کشمیر میں سوچی بد آتنکوادیوں کی سنکھیا گھٹ کر دو سو پچاس سے نیچے چلی گئی ہے اس سال کے پہلے دو مہینوں میں پچیس آتنکوادی مارے گئے ہیں اس سال اب تک صرف تین آتنکیوں کی انتراشتی سیما سے گھس پیٹ کر گھاٹی پہنچنے کی پشٹی ہوئی ہے گھاٹی میں نو آتنکوادی گرفتار کیے گئے ہیں جبکہ جمعوں میں تین چار آتنکوادی گرفت میں آئے کسی نہ کسی روپ سے آتنکوادی گتیویدھیوں کو بڑاوہ دینے اور اس میں سیوگ کرنے کو لے کر چالیس سے ادھک لوگ گرفتار کیے گئے ہیں کٹھوا کے بلاور میں کٹلی ملہار سڑک مار پر شنیوار شام ساڑھے پانچ بجے لڑو تو کیر تھن کے پاس ایک انیانتر ٹاڈا سمو گہری ستھائی میں گر جانے سے نو لوگوں کی موت ہو گئی پانچ لوگ گمبھی روپ سے کھائل ہیں عبزلہ اسپتال بلاور میں پراتمیک اپچار کے بعد انہیں جی ایم سی جمہور ریفر کیا گیا ہے حاصل میں سات لوگوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ انی دو عبزلہ اسپتال بلاور میں اپچار کے دوران انہوں نے دم توپ دیا رکشہ منتری راجنہ سنگھ کا کہنا ہے کہ وہ جمہور کشمیر کے پور مکھے منتری عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی کی پھر آسط سے جلد رہائی کی پراتنا کرتے ہیں انہوں نے امید جتائی کی دونوں نیتہ کشمیر میں سمانے پرستیتی کو بہال کرنے میں مدد کریں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ درجن بھر سے زیادہ راجنیتہ جس میں راجی کے تین مکھے منتری ناشر کانفرنس کے فارق عبداللہ ان کے بیٹے اور عبداللہ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی محبوبہ مفتی کو پی ایس ایک میں قید کیا گیا ہے انہوں نے کیند سرکار کے جمہور کشمیر سے بیشیش راجی کا درجہ واپس لے جانے اور جمہور کشمیر کو دو کیندر شاسر پردیش میں بدلنے کے بعد سے اتحاطن انہیں پی ایس ایک کی حراست میں رکھا گیا ہے ڈکشنی کشمیر کے پلواما زلے کے دوگرے پورا گاؤں میں بجلی کی کمی کے جوج رہے لوگوں کو آرمی نے آپریشن ستھ بھابنا کے تہت دو سوگ کیوئے الیکٹرکل ٹرانسپارمر مہیا کروائے اس افسر پر بولتے ہوئے سانی ناغرکوں نے آرمی کا دھنیواد دیا اور انہوں نے کہا کہ پچھلے کافی سمیسے بجلی کی انیمت کٹوٹی کے کارن کئی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا پر اب انہیں کافی آراب ہو گیا ہے پچھلے تین سال سے ہم نے کانٹینیوز کو تیس تیس ہزار روپیہ دے کر خود ٹھیک کروایا اس سال آج پہلی بار یہاں پہ فوج آ کر انہوں نے یہ ٹرانسپارمر یہاں پہ انسٹال کر کے ہماری جو تین سال سے پرابلم تھی اس کو سالو کر کے ہم جو سفرنگ کر رہے تھے اسے انہوں نے سالو کر دیا اس کے لئے ہم فوج کے بہت زیادہ شکر گزارے کیونہ انہوں نے ہماری جو پرابلم تھی پچھلے تین سال سے اس کو انہوں نے حال کر دیا ڈیویجنل کمیشنر لڈاک سوکت بشباس نے اپنے دو دیوستی یادرہ کے دوران کرگل کا دورہ کیا اس دوران انہوں نے وہاں چل رہے دی کاسکاریوں پر پرگتی کی گتی کا جائسہ لیا جمہو سنبھا کے زلہ رامبن میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے ایپریکلچر پروجیکٹ کے تحت تو وہاں کے ستانیو نباسیوں کے لئے دو دنوں کا ایورنیس کم کا آئیو جن کیا اس ایورنیس کم کو چیف ایگریکلچر آفیسر رامبن کی ادھکشتہ میں آئیو جن کیا گیا تھا اس افسر پر بولتے ہوئے چیف ایگریکلچر آفیسر رامبن نے کہا کہ وہاں کے ستانیو ویروزگار یوہو کو انہوں نے کہا کہ لوگ آگے آئے اور پورے زل میں مدومکھی پالن اکائیاں شروع کریں انہوں نے بتایا کہ ویبھاگ دور دراز کے گاؤں میں کسانوں کی آئی بڑھانے کا ڈینی انتر پریاست کر رہا ہے ایپریکلچر کا یہاں پر پروگرام رکھا تھا تقریب اس میں ڈسٹرک لیول پر رکھا تھا ہر پنچات سے سرپینچز آئے ہیں ایپریکلچر کے تو جہاں پہ ابھی کچھ لوگوں کو زیادہ تر اس میں ایڈوانس جو تھے یہی ٹیشار نوگام والی سائٹ کے جو پنچاتے یہی لوگ زیادہ کرتے تھے تو باقی پنچاتوں میں بہت کام تھا لیکن آج ہم ان کے شکر کو زہارے ڈپارٹمنٹوں کے انہوں نے ہر پنچائت سے بلائے سب سرپینچز بلائے تو انشاءاللہ ہمیں یہی امید ہے کہ ہر پنچائت لیول پر یہ سنت نرنکاری مشن قسمہ خنور میں اوبجلا ہسپٹل میں صاف صفائی کا بھیان چلایا گیا اس صاف صفحہ بھیان کو سنت نرنکاری مشن دوارہ چلایا گیا جس میں اسپتال کے ویبھن وارڈوں کی صفائی کی گئی اس موقع پر بولتے ہوئے چونیلال نے بتایا کہ گروہ بابا ہردیو سنگھ کے جرم بیوز پر یہ بھیان سبی کے سیوگ سے کیا جاتا ہے انہوں نے بتایا کہ مشن دوارہ اس افسر پر بلڈ ڈونیشن کیا جاتا ہے سنسار میں شانتی کا سندیش کو بڑھانے کے لئے ایمدیہ مسلم جماعت جمہوں نے آج سکس پیس سمپوزیم کا آئیوزن کیا جس میں ایڈوائزز ڈوڈیفن گاورنر کے کے شرمہ مکہ اتھی تھی تھے اس افسر پر کئی گنمانی وقتی بھی اپستے تھے وہاں اس کاریوم کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایمدیہ مسلم جماعت کے سدسیوں نے بتایا کہ سنسار میں شانتی کے سندیش کو آگے بڑھانے کے اندیش سے ہی اس طرح کے آئیوزن بش بھر میں آئیوزن کیے جارے ہو گئے اس اکرم میں جمہوں میں بھی پیس سمپوزیم کا آئیوزن کیا گیا یہ ہمارے کھلیفہ وقت جو ہیں آج ورڈ ویڈ ہیڈ کے ایزولی نے خزار میں در مصور رحمت صاحب احمدیہ مسلم جماعت انیشیٹیو لیا ہے کہ پورے دنیا میں ہم نے آمد اور سلامتی کا پیغام پھیلانا ہے اور دنیا میں تمام قوموں کو دنیا میں تمام دیشوں کو اکٹھا کرنا ہے تمام دھرموں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے انسانیت کا پیغام ہم نے دینا ہے اسی پیغام کو لے کہ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں لوگ فار آل ہیٹڈ فارنن ہمارا پیغام ہے محبت صد کے لیے نفرت کسی سے نہیں ہم نے محبتی محبت کو فیلانا ہے قصبہ اکھنور کے سنیلا گاؤں میں پانچ پیر کے نام پر ایک وشال دنگل کا آئیو جن کیا گیا جس کا آئیو جن آرمی ریٹائر لفجن سنگھ نے کیا اس دنگل میں دیش اور دیش کے نامی گرامی پہلوانوں نے شرکت کی اس دنگل کی شبہ بڑھائی اس موقع پر مکھیتی تھی بابا چنچل سنگھ پانچ سر پانچ سہید ہزاروں لوگوں نے اس دنگل کا مزا لیا اس دنگل میں کئی بڑے مقابلے دیکھنے کو ملے تو یہ تھی ابھی تک کی خاص کمرے کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت اور آپ دیکھتے رہی دی ارث نیوز نمسکار